اسلام علیکم اساں سیشن ٹویلو مائنڈ انسائٹس آج جو انوان زیر گفتگو ہے وہ یہ کہ انسان کا عظم و ارادہ کس چیز سے تیب آتا ہے اور حضرت احمد المومنین علی ابن بطالب کر رہا اللہ وجل کریم کا جو جملہ زیب موضوع ہے وہ یہ من الحزم العظم یعنی دور اندیشی سے ہی عظم ہوتا ہے تھوڑا سے اس کے میکنزم پر بات کرتے ہیں ہم کسی کام کے بارے میں سوچتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ انجام دینا ہے اور یہ فیصلہ ہم اپنے شعور سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو ارادہ اور جو عظم اور جو قوت ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ انرجی ہمیں ہمارا لا شعور پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے ہمارا جو لا شعور ذہن ہے انکانشیس مائنڈ ہے وہ ہماری ساری قوت اور ساری انرجی کا ریزر وائر ہے ایک مثال آپ نے دیکھی ہوئی کہ گھر میں جیسے کسی بزرگ کا بیماری کے بعد انتقال ہوا تو اگر وہ ایک ماہ سے بیمار تھے تو انتقال سے ایک دوروں سے پہلے ان کی طبیعت قدر بہتر نظر آنے لگی یہاں ہوا کیا انکانشیس مائنڈ نے ایک آخری کوشش کے طور پر اپنی ساری انرجی کو ایک دفعہ ریلیس کیا اور ان کے آزا کو بہتر کرنے کی کوشش کی مگر نہیں ہو سکے سو یہ جو انرجی کا ریزر وائر ہے اس کا ایک ڈائریکٹ لنک بنتا ہے ہماری دور اندیشی اور ہماری لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ ایک تجربہ جو آپ نے کبھی نہ کبھی کیا ہوگا فرض کیجئے آپ لاہور سے اسلامباد تک کے لیے ٹرائول کر رہے ہیں اور چار پانچ گھنڈے کے سفر کے بعد آپ جہاں پہنچے تو ایک ارج ہوئی کہ آپ کچھ دیر کے لیے ریلیکس کر لیں کچھ دیر چینج کر لیں فریش ہو جائیں سو اب چونکہ آپ نے اپنے ذہن کی ڈائریکشن ہی اسلامباد تک سیٹ کی تھی لہذا آپ کی ذہن نے جو آپ کو عزم و ارادے کی انرجی ریلیس کی وہ صرف چار پانچ گھنڈے کی تھی لیکن اگر آپ کی یہ ٹرائولنگ لاہور سے کشمیر یا نوردن ایریاز کے لیے ہے اور آپ اس ٹارگٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے گھر سے نکلیں اور راستے میں آپ نے پہلا سٹے اسلامباد میں کیا تو اب آپ کو اسلامباد میں اپنی انرجی ریپلانش کرنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ وہ ہی چار پانچ گھنڈے کا سٹے ہے بٹ یو نو کہ اس کے آگے بھی آپ کو پانچ چھ سو کلومیٹر آگے بھی ٹرائول کرنا ہے سو جو آپ کا عزم ہے وہ اس حساب سے منٹین ہوتا ہے یہی سیم کام آپ اپنی ڈیلی لائف میں بھی انجام دے سکتے ہیں لائف کے جس ایریا کے بارے میں بھی آپ کے گولز ہیں فانینشل ہیں سپیریچول ہیں کیریئر کے ہیں ریلیشنشپ کے ہیں کمیونٹی ورک کے گولز ہیں اگر وہ چند ماہ کے ہیں تو آپ انہیں لانگ ٹرم ویجن میں کنورٹ کر کے ایک سال تین سال پانچ سال تک لے جائیں کہ آپ منٹلی ایموشنلی سپیریچولی فیزیکلی فانینشلی کیریئر وائز کمیونٹی ورک وائز ریلیشنشپ وائز خود کو آپ دس سال بعد کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ جو لانگ ٹرم ویجن اور دور اندیشی ہے یہ اٹومیٹیکلی آپ کی ڈیٹرمنیشن آپ کی ازم و ارادے اور آپ کی جو انرجی ریزروائر ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیں گی اور یہی چیز حضرت احمد المومنین کے جملے میں واضح اس کو کر کے دیکھئے and you can feel the difference کہ آپ کا جو ڈیلی لائف روٹین میں جو آپ کی ڈیٹرمنیشن ہے اس میں کیا ڈیفرنس آ رہا ہے اس میں آپ کو پہلے سے زیادہ انرجی فیل ہو رہی ہے thank you so much for watching thank you so much for your time